موسیقی پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں دھول بجانے والی پہلی پاکستانی لڑکی صاحب کو اٹڈیوز کرواتے ہیں دھولچی لڑکی جس کے دھول کی تھا پر لوگ رکس کرتے ہیں مشہور دھولچی ارشمہ مریم نے دھول بجا کر دنیا بھر میں نام کمایا ہے ارشمہ دھول بجانے کے ساتھ ساتھ موڈلنگ بھی کرتی ہیں موسیقی ارشمہ مریم ہماری ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس مہارب کے ساتھ ارشمہ جو ہے وہ اس وقت دھول بجا رہی ہیں ارشمہ بہت شکریہ اسلام علیکم کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں علیکم السلام میں تھے کواب کے ساتھ ارشمہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی خاتون اس طرح دھول بجا رہی ہیں لیکن ہمارے ملک میں تو عمومن ہم دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات دھول بجاتے ہیں آپ نے کیسے سوچا کہ دھول بجانے آپ کو مجھے شروع سے دیفرن انسٹرمنٹس پہ کرنے کا شوق تھا لیکن گٹار ہارمونیم کانگو اس کے بعد اے جمپ انتو دھول اور جب سے میں دھول سٹارٹ کیا لوگوں کا بہت اچھا رسپانس ہے اچھا یہ بتائیں کہ سف دھول بجانے کا شوق ہے یا گانے کا بھی شوق ہے آپ کو اے نہیں گانے کا اتنا زیادہ شوق نہیں ہے تھوڑا بہت ہے لیکن ابھی مجھے گانا آتا نہیں ہے لیکن میری ساری جو مین پیوریٹی ہے وہ دھول ہے میری ساری جو محنت ہے وہ دھول کے ساتھ ہے اچھا عرشمہ میں دیکھ رہا ہوں اس کا خاصا وزن ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ مرد حضرات تو بڑے آسانی سے کر لیتے ہیں آپ کیسے اس کو کری کرتی ہیں اچھا یہ تو واقعی بہت بہاری ہے عرشمہ میجھے تو مشکل ہو رہا ہے کری کرنا آپ ہی کر سکتے ہیں اچھا عرشمہ یہ بتائیے کس عمر سے آپ نے دھول بجانت سیکھا کب سے اس کی کوئی تعلیم بغیرہ لیا آپ نے یا نہیں سار گھر پہ آتے ہیں اور مجھے فور یورز ہو گئے پلے کرتے ہوئے اور ابھی سیکھ بھی رہی ہوں پروفیشنلی پلے بھی کر رہی ہوں ابھی یہ بتائیے کہ آپ نے کس کس ملک میں آپ تک جو ہے وہ اپنے اس کے جلوے دکھا ہے پریبیوز کورمنٹ میں میں شواشف صاحب کے ساتھ چائنہ گیت تھی پنجاب کا کلچر ریپریزنٹ کیا تھا ففٹی سکھ اینیورسٹری تھا چائنہ پاکستان تو پنجابی اوہ دیئر تو وہ میں نے پنجاب کا کلچر ریپریزنٹ کیا اس کے علاوہ پائپلائن میں ہمارے پاس ایٹین شوز تھے کچھ کینیڈا کے اور کچھ یو ایس کے تھے لیکن کوئیڈ آگیا جس میں ہم نہیں کر سکے ٹھیک ہے ہمارے ایسا یوسرا بھی موجود ہیں وہ بھی آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں عریشہ و مریم میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ لڑکیں عام طور پر اس طرف آتی نہیں ہیں اب یہ بتائیں سپورٹ کے کتنی ضرورت ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور بہت ساری لڑکیں ایسی بھی ہیں جن کو شوق ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کے کام یا دوسری ٹیلنٹ جو ہے اس میں اپنے آپ کو آگے بناائیں فیملی سپورٹ کتنی امپورنٹ ہے میری پوری فیملی بہت زیادہ سپورٹیو ہے جب میں نے ماما سے کہا تھا کہ مجھے ڈھول سیکھنے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ کوئی کام چھوڑ بھی دو اب تم کچھ دیروں بات کوئی ماما مجھے موں سے آگ نکالی ہے تو میں نے کہا جی مجھے سیکھنے تو کہتی ہیں سیکھنے تو ڈھول میں نے سیکھا صرف شوق کے لیے تھا اور شوق کے لیے ہی میں پلے کرتی ہوں وہ شوق کا پروفیشن ہوگے مجھے پتہ ہی نہیں چلا تو آپ کی فرینڈز جو ہیں وہ کتنا سپورٹیو ہیں اور تھوڑا سا اس کو ڈرم کو اگر حساست بجائیں گے تو ہم ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس تینجوئے بھی کر سکیں گے ارشپا ایک عام تاثر یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دھول بجانا تو ایک آرام سے بجا سکتا ہے کوئی بھی آسان سا کام ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا مشکل یہ کام ہے جس طرح دیگر انسٹرومنٹس لوگ بجاتے ہیں یا ان کو پلے کرتے ہیں اسی ہی ترہا یہ بھی دیکھیں آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہوئے گا آپ وہ چیز کو زدہ پرسو کریں گے میں نے اپنے سسر کو چاہا کہ وہ میری بینڈ میمبر بنجر اور ہم دو بندیاں کٹھے پلے کیا کریں اور میں نے کافی کوشش کی کہ ان کو پلے کرنا آج ہے تو وہ مجھے گئے رہتی کہ یہ تمہارے ہی کام ہے تم کرو تو وہ کوئی بھی انسٹرومنٹ ہے کوئی بھی کام ہے آپ کا انٹرسٹ ہونا بہت ضلوری ہے اچھا لڑکیاں آپ بتا رہی ہیں مجھے یہ جاننا چاہتی ہو میں رضی کو تھوڑا سا چیلنجنگ اپورچنٹی دینا چاہتی ہو رضی آپ تھوڑا سا کوشش تو کیجئے آپ نے تو بلکل ہی چھوڑ دیا ڈروم کو کہ میں بجا نہیں سکتا یسرہ اس کا وزم کافی ہے میں تو خود حیران ہو کہ ارشمہ یہ 15 کجی تک کس طرح جو ہے وہ کیری کر رہی ہے رضی گرل پہلے سے میں کوشش ضرور کریں میں بھرior ہیچ ہے میں نے آپ کو خود ہوا سے چک میں پھر مکumsぁ ایسا ایسا نہیں میں نے توitch کیا آرکتا ہے معنی ا Sakura بھی چک پہنے آپ مجھے دیدنے پلیز آپ اس کو ایسے دگاہ سے پکڑنا آپ نے چلیں آسان دان یہ بلکل ہوئے اس طرح سے رضی یہ ہے رضی رضی what a bad try بات تھوڑا سا اس کو اور کریٹیو کنڈی کی کوشش کہہ رہے ہیں وہ سکھائیں گے آپ کو مریم اس کے لیے کتنا مضبطب جو ہے وہ ٹائم لگا ہے رضی تھوڑا سا تو ہی بھی انسٹرومنٹ جیسے ہم لوگ سیکھتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے ایک ٹائم درکار ہوتا ہے اس کو سیکھنے کے لیے کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے سک سے پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کا انسٹرومنٹ میں انٹرسٹ ہے میرا زیادہ تر جو ہے وہ پیانوں کے اندر انٹرسٹ ہے میں اسے بجاتا بھی رہتا ہوں پھر تو آپ جلدی پک کر دیں گے ابھی آپ کو میں چھوٹی سے بیٹا ہوں میں وہ سکھاتی ہوں اس کو بولتے ہیں تیلی اور اس کو بولتے ہیں دگا تیلی اور ڈگا جیسے میں ہاتھ موف کروں بیسے آپ نے ان دونوں کو موف کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کو بہت شدید تریننگ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے مریم آپ کو پہلے کوئی بیٹ سوچنا پڑتی ہوگی دماغ میں کے جیسے تو اس کی جفرنٹ بیٹ ہوتی ہوگی میں نے بھی دھمال ہی پلے کی تھی کیونکہ دھول ایک سوفی انسٹرمنٹ ہے بلکل تو ہم سٹارٹ ہی اس کا دھمال سے لے پہ تو ہم سننا چاہیں گے دھمال مستل اندرالا نای ہمیں گانا رشما ہم نے دیکھا ہے کہ جس کو کسی کو انسٹرمنٹ بجانے کا شوق ہوتا ہے تو وہ ایک اکسا سنگر بھی ہوتا ہے تو کیوں نے آپ سنگنگ بھی کرے ساتھ میں انشاءاللہ جلدی لیکن اب بھی نہیں ہمیں گانا سناتی موسیقا موسیقا موسیقی 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 موسیقی